الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی قائد القرآن المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واسحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدعمون الطاہم علی حبه مسکین ویديم واسیرا اینما ندعمكم لوجل اللہ لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شکور قال اللہ تبارک و تعالى في شان حبيبه مخبر وآمرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیم بلند آبادنا لپڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدین یا رحمتا للعالمین درود و سلام بارگاہی سید اللبیہ محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلام صدرِ معفیل و جانِ معفیل پیر طریق و طرح و شریعت مخلوم المشایخ آلِ رسول نصرِ رسول خونِ بطول پروردہِ اغشِ بلایت حضرتِ ایساہ پزادہِ واللہ مردبہ جنابِ ایساہ پزادہ پیر سید اویس حسن شاہ صحیب گلانی دمت پرکاتو ملک و سیام اتحائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت محترم دیگر علماء کرام نادخانان شریعت سام بانیاںِ مفیل نقیبِ مفیل موززینِ علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرینو صاحبین کرام اجداءِ پکیزہ اجدماع بسلسلے گیاروی صلانہ محفلِ بیدادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انوان نور کی برسات ٹیکی والی گراؤن من بازار راوی ریان دے اندر نکات بزیرے میں شکر گزارا اجدیس محفلِ مبارکہ دیوانی محترم المقام مزبانِ محفل جنابِ حامید علی آبان صاحب جنابِ عزیزم روستم فاروق قادری صاحب اور انہا دیگر تمام رفاقہ جنہاں نے بڑے تس کو احتشامنا اس معفل مبرکہ دا احتمام فرمایا منو اور آپ احبابنو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا مقامی اثر فرمایا دعا ہے کہ اب تعالی اس رات صدقہ جس راتی سکون حضور اپنی ماں دے گودی تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دے آج دیرات خبول فرما کہ سارے سارے ماس دے ذریع نجات بنائے اسٹیج دے اوپر میرے پاکستان دی عظیم معزد و مختنم شخصیات تشریف فرمانے نقیب ملت برادر عزیز نقبہ پاکستان دے امیر جنابِ الحاج محمد افتخار قدرزوی صاحب ابھی اپنی نقابت دل پذیر سارے شام دہون تک سن محضور فرمانے اللہ کریم انہاں دے نتکت مزید برکات نصیب فرمائے میرے بائیں جانب میرے سیال کردہ فقر میرے برادر عزیز جنابِ ملک محمد کاشف عوان صاحب اپنے دوستان دنال اپنے حباب دنال تشریف لگے آئے میں آپنو بھی خوش آمدید کہنا اور میرے بائیں جانب میرا بھائی بھی چھوٹا میرا ویر بھی جنابِ چودری حاد خان صاحب وزیر آدم پاکستان دے ایڈوائزر آپ بھی تشریف فرمانے اور میں ایک اقدر نام لواں تھے بڑی ہی لمبی چوڑی فریش تھے مگر چونکہ ہن وقت دی قلت ہے کہ کافی سارا وقت گزر گیا میں چوبے لاہور پہنچ رہے ہیں مختصر وقت دے اندر میں انشاءاللہ اللہ دی چند ضروری بات آپ بہباب دے گوش گزار کرنی ہیں اور خوبصورت جڑا احتمام کیتا یہ دبارہ تیمہ بس اے ہی کم آگا کہ غلامانو اپنے آقا دمیلاد انجی بنونا چاہی دائے اسی حق غلامی ادا نہیں کر سکتے اسا حضور دی بارگج اپنی ارمغان نیاب پیش کرنی ہے اک لکس چوئی ہداس ہر نبی دا ملاد ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا شاہ جی باری آئی آخری نبی دی اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ فرمایا خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیان دا ذکر میرے بات نبی کوئی نہیں میرے ذکر میرے ملاد کون کرے گا اللہ نے فرما سونیاں کی ہویا جو تیرے بات نبی کوئی نہیں میں تیرے نوکر ہی انجدے دے دینے نے جب علام تیرے گلی گلی ملاد نہ کرا دی تیرے نبی محمد عرب کا اولا اکھلے گا اس ہی سننی بڑے خوش نصیبا کہ اللہ نے ساری حضور دا ملاد منامت دیرٹی لگائی میں اس تیرے جڑا محول بان گیا کہ آج سیدہ کائناتہ ذکر خیر شروع ہو گیا سادات کرام دی تشریف آوری بھی ہے نوکر بھی سارے سادات کرام دے بیٹھ رہیا آج میرا دل کا دمت انہوں پانچ تن پاک دی سخابہ سنا ہوا پانچ تن پاک دی صرف سخابہ دی باقی تے انہاں دے مزید اگر پہلو اردکران عظمتہ تشانہ دیتے اتھ زندگیاں ختم ہوئی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا پس آج میں پانچ تن پاک دی سخابہ تے ایک ایک واقعہ سنا کے تقریر مکمل بھائی جان بی میمار نے اللہ انہوں نے سہت کاملہ عطا فرمائے اور انہاں دے والد گرامی ملک صاحب دے بیمار اللہ کریم انہاں نبی شیفائی کاملہ ہمیں صاحب دے والد صاحب انہوں نے عطا فرمائے ایک درگ میں داثرے کے دس دن پہلے انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا اللہ محمد وحید انہاں دے بیٹے انہوں نے جنت الفردو سے چالا مقامل سے فرمائے انہوں نے صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ترے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بچ پنچ بیمار ہوگے توجہ بھئی میرے والد نبی کریم علیہ السلام اپنے دو ترے انہوں نے تیمار داری واسنے تشریف لے آئے تکی سے صحابی نے مولا علی نے فرمایا کہ مولا علی تسی کو منت مانا لو سخنا سخ لو کہ اللہ تو آنے بیٹے انہوں شیفات آ فرمائے مولا علی فرما لگے اللہ میرے پترانو شیفات دے بے تے میں تین روزیں رکھانگا پردیچو سیدہ زارہ پاک فرما لگی ہیں حسنین کریمین ٹھیک ہو جاون تین روزیں میں بھی رکھانگی حسنین کریمین فرما لگے تین روزیں اسی بھی رکھانگی تے حضرت بیبی فیضہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا تین روزیں میں بھی رکھانگی ناؤ جبانوں اللہ نے حسنین کریمین پہلے روزیں دا بیلہ آیات آل رسول والے نے پانی نارودہ رکھ لیا مولا علی سارہ دن مزدوری کر کے تھوڑی خجورہ کھما کے لے آئے انہاں خجورہ نو بیج کے آپ نے جون خرید لیتے جون لیا کے سیدہ زارہ پاک انہوں عطا کی تے آپ نے پیس کے آٹھا بنا کے روٹی بنا کے دستر خان سجا لیا این مغربی آدان دا بیلہ تے سیدہ کائناتہ دروازہ کھٹ گیا مولا علی نے پچھا کون باروں عبادہی ایک مسکین آیا این ابی دے گھر والے کچھ کامل نہیں عطا کرو مولا علی المتدہ شیر خدا تے سیدہ زارہ پاک انہوں سارہ دستر خان تے روٹیاں اٹھائیاں تے مغتے نو عطا کرتے تھی پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افتار کی تا دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا این افتاری روزہ تے پھر دروازہ کھٹ گیا پچھا کون عبادہی یدیم آیاں تے نبی دے گھر والے کچھ کامل نہیں عطا کرو شیر خدا نے دستر خان اٹھایا تے مغتے نو عطا کر دیتا دوسرا روزہ پھر پانی نہ کھولیا تیسرا پانی نہ رکھ لیا این افتاری دہ بھیلہ تے دروازہ کھٹ گیا پچھا کون عبادہی کی قیدی آیاں نبی دے گھر والے کچھ کامل نہیں دیو سیدہ کائنات نے مولا علی مولا علی نے سیدہ والے بچھے نا سیدہ عرض کر دیا نے حضور سانو تین دن دفعہ کھئے انہوں خبر کے نین دن دفعہ کھئے حضور انہوں عطا کر دیا مولا علی دستر خان اٹھایا تے قیدی تے مغتے نو عطا کر دیتا یہ نامی ایک قدر حضرات تین دن پانی نہ روزہ سیری کی تی تے تین دن افتاری بھی پانی نہ کی تی جس ماں زندر نہ کہا تے کمزوری آگئی جس ہم دول رہے مولا علی مغرب دین اماد پڑھ کے گھار آئے نا تے کمزوری والے بھی پچھے پچھے آگئے سیدہ عالم نے آکے سیدہ زیادہ پاک حسنین تے مولا علی نے بیٹھایا فرمایا علی تین دن کی کر دے رہے ہو ارز کی تی یا رسول اللہ یہ جو کوئی مغتہ بن کے آنڈا رہے تے تین دن اسی اپنا کھانا دے کے دستر خان دے کے تے اسی سخابت کر دے رہے ہیں رسولی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سخابت اسی اپنے بیڑے کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے بیڑے اتار دا رہا ہے اسے میں لے کہاو نہیندے والی نے آیت مبارکہ پڑھی جو میں پڑھنے دشرف حاصل کیتا پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ ایک باری ہور کوشش کرو نہیں تو آڈے کوئی صحیح نہیں بولیا گیا سٹیج والے ہو اسی شامدہ نہیں بولے اے درہا انہوں نے بول کے دا سیاجی حضور دا ذکر کے میں سنے دا اجڑا جڑا ہاتھ نہیں نا چکہ دا نازدہ پیلی پھڑ گے چکہ جگہ کے حلا کے بولو سبحان اللہ نہیں زور نہیں دوسرہ لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ اے درمیان والے بیوائی ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے جو بیٹھا میں دعا کرنا شاہ جی سارے سٹیج والے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امنینا لحاج کر کے آوے ہون سنے سٹیج والے ہیں جڑا ہی اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے حبون علمرا کر کے آوے ہون جڑا ہی اس تو اچھا بولے جڑا تو سویں ترخواب اچھا کملی والا ہی آجاوے کہ تیرا کی جاندہ جڑا ہی اس تو اچھا بولے ناج جاگ دے محفل جس ہونے زادیدار کرا دے اے میرے سیالکوٹی یہ بیٹھے نے دائیں بھائے بڑے سارے سیالکوٹی اس دیجتے بیٹھے نے اے بھی نو محرم والحرام نو عظیم محفل چور صاحب دے ملک صاحب دے دیڑے تے ساجدی ملکہ شیفابان صاحب دے اور اے بندہ ایسا ہے اور میں کرسی تے بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا میں نو اے عادت نہیں مگر اینا تو اے عادت تے شاہ جی کہ اے واسے چلے نا تے اے روز ہی محفل سجالا اے میں نا نو منہ کیتا ماں کیا بھائی ہیں جنہیں ایک کی سجالوں پر سونی کر کے سال دیتا نو محرم دا دن فکس کیتا میں تے ملک صاحب نے اور نو محرم الحرام نو میں انا کل انا دے دیڑے تے ہونا انا جا کے سیالکوٹ دسنا کہ آسی صاحب سیالکوٹیوں کلو بڑی سبحان اللہ کروان دے نے تے لہوریوں کلو بولو دے کوئی نہیں تے لہاتا ترک تھوڑا جا سیالکوٹ آواز جاوے کے سیالکوٹ تقریر ہونی لاہور تے آواز جانی سیالکوٹ مٹھو جاوے مدینے تے مدینے خبر وے گلام یاد پہ کر دے تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ کہو لئے اتبالی نے فرمایا بَایُتِیمُونَتَّا وَمَعْلَا حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَطِيمٍ مِسْكِينَ وَيَطِيمٌ وَعْسِيرٌ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْنِ اللَّهِ اللہ نوری دو میں کو جدہ آؤں ولا سفور آؤں اللہ نے رجعہ پر آؤں ہے اوجرے اللہ نی محبت در کتے مسکین اوچھلا دینے کتے یدین اوچھلا دینے کتے قیدین اوچھلا دینے کہو لئے اتبالی نے فرمایا لیتن دین میرے درواتے پہ کہو نہ اندارے آؤ عرق کی تھی کملی والا کوئی مسکین یا اندارے آؤ میرے آقا نے فرما لینا مسکین نہیں ہوں داریا مسکین پانکے جبریل ہوں داریا تیرے درما دے تل دل مسکین پانکے جبریل ہوں داریا ہاتے کریے یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرما جبریل مسکین نہیں سمجھے فرمایا فا ان اللہ ہوا مولا و جبریل و صالح المؤمنین اللہ نے فرما جبریل دیو مجڑا نبی دا مولا نبی دا مددگار اردکی دیکھ املی والے کیا جبریل مسکین ہے فرمایا نانا ایک لکھ چپیہ دار ہے نبیہ در صحابی ہے آسمانی کتابا دایا نبی دے آبی دے نہ پوچھے جبریل کیا تو مسکین ہے کہاں لگا کوئی کسے مسجدہ امام ہے کوئی کسے دربار دا پھٹھا جادہ نشین ہے جبریل دے آبے جیڑا پہ دلمامور دا خطیب ہے فرشتیاں دا امام ہے اردکی دیا اللہ پھر جبریل مسکین کے ہویا کھے آل جبریل آتھے گا دنیا پالیوں اونجے دے ماں ایک لکھ چپیہ دار ہے نبیہ دا صحابی ہے اجے ماں آسمانی کتابا دایا نیمان اونجے ماں دا دلمامور دا خطیب ہے اونجے ماں سارے نبیہ دیزیارت گرم بالا پر جدو نبیہ دی بیٹی زہرات بھو پایا آجے ایتھے نہ جبریل بن کے نئی اوڈا نہ نشین بن کے تس نہ جانا محمدی بیٹی دے پوپے دے آکے نشین بن کے مگ آجے جوہاں مگو کے محمدی بھی افضار کر دے ایتھے نہ جبریل بن کے آجے ایتھے مسکین بن کے آجے جدو بوہ نبی دی بیٹی زہرات آجے ایتھے مسکین بن کے جبریل بھی آوے جبریل بھی آوے ایتھے نہ دے تجھے جبریل سارے مل کے نہ لے خرات لینے نہ لے گینے بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا ہاتھیں تھی رکھے آجے انہیں ہاتھ نہیں مانی کرنا مل کے پڑیے بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا تکڑوں پلتا ہے زمانا رسول اللہ بڑا لجبان ہے اس آواز تے سخی بھومیاں تو منگتے خالی نہیں بیجدے تے منگتے دا کی کام ہوتا ہے منگتا آوے نا دروازے تے جو آواز دے کے پھر پتا کی کند ہے او کہندہ گھر والا تیری خیر ہووے گھر والا توجہ نہ نہ کرے جو پتا کی کند ہے تیرے کاروبار دی خیر ہووے انہوں نہ توجہ کرے تے کہندہ تیرے بچے ہن دی خیر ہووے جو آوے نا بچے ہن دی باری تے تیل کردہ ہون کو جو دے ہی دے ماں میرے بچے دی خیر پہ آگے دے شا جی میں آرز کی تھی اللہ جو تیرے کلو مانگنا ہووے اللہ فرمایا جے تو آنکھ ربا تیری خیر ہووے اللہ فرمادا اللہ فرمادا ایسا میں اللہ آب ہی خیر ہاں ٹی sechs ربا تیرے کھارو بار دی خیر جی آکھے ربا تیرے کھروبار دی خیر اللہ فرما دا میرا کھروبار دی جی آکھے نکلے کفر کفر نباش د جی آکھے ربا تیرے بچے آsek اللہ فرما دا میرا تو کوئی نہیں ایک میرا یار ہے بچے ہیں دی خیر مانگ دا ہمیں جو مانگے گا دے دے مانگا انہیں جنہوں اے 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 راوی دے ہاں دی مافہ دے بیٹھے ہاں ان جو پہ الگ دے نا میں نبی دے بوئے دے بے کے نبی دے دیدار دی خیرات مانگن آیا او مانگے میرے نبی دے بچے ہیں دی خیر دی کملی والا ایڈا غیرت مانگے سرکی ہے او مانگے دے خالی نہیں جا جان دے دا انہوں سارے مل کے میرے ناول پڑھئے بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبان ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے بڑا لجبان ہے زمانا یا رسول اللہ تیرے بڑا لجبان ہے زمانا یا رسول اللہ آدخوا صاحب ملک صاحب آجی صاحب کی بلا سخی کنوں کہن دے سخی کونوں دے اپنے تنوں تقیم کی پوشاک پہن لینا انہوں سخابت نہیں کہن دے پیٹے جو لذیذ کھانا ڈال لگے انہوں بھی سخی نہیں کہن دے بلکہ اپنے گھر آج تین دن گزر گئے نے چلا نہیں بلیا تے بھوے تو مگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں سخی کن دے انہوں سخی کن دے اپنے گھر تین دن ہوئے نے چلا بھی نہیں جلیا تے بھوے تو مگتا بھی خالی نا جاوے انہوں سخی کن دے نے آو پہلے مت انہوں نبی پاک دی سخابت دی ایک ہی گل سنا دے ماں برنا اے تھے 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 شروع ہو گئے تھے پھر ہو گئے میرے نبی مدینہ دی گلی چجارے دس ہزار بکریاں دس ہزار بکریاں میرے نبی نو حصہ میں لیا کے درو میرے آقا مدینہ دی گلی چجارے تھے ایک نا میں نہ مارکہ یہودی میرے نبی نو کہتا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے آقا فرمہ کی میں کہن لگا دس ہزار بکریاں تینوں مل گئی ہیں راہ جار دیاں اے پانچ لکھ والا پلاٹ بھی لکھ چھوے کہ جائے اے خوشی تے ہندی ہے نا کہن لگا دس ہزار بکریاں تینوں مل گئی ہیں تے محمد ایڈا امیر ہو گئے ہیں ہس کے میرے نبی نے فرما جاؤ چلے آقا تینوں اجے محمد ای امیری دا پتا ہی نہیں انہیں آکے ہور امیری کنوں کہنے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ منہ دس ہزار بکریاں ملیا میری میری اے ہوئے کہ جا محمد نے ساری تینوں دے دیتی آنے ساریاں ہی تینوں دے دیتی ہے اوہ داسہ دار بکریاں جا جی لے کے جا رہا تینالے بکریاں لے جاوے تینالے گلیاں چرولا پائی جاوے تینالے آکھیں لوگو جاؤ جا کے محمد تا کلمہ پڑھ لو محمد راج راج کے دن دا جے غریبی تا خوفی مقادر دا جے کرلو جی استقبال کرلو جی بسم اللہ لوگو جی شاہ جی فرما رہنے جاری رکھو جی فرما رہنے گل جاری رکھو گرامی قدر حضرات انہوں تاسہ ہزار بکریاں ملیاں تینالے میں لان کردہ جا رہے کہندہ محمد راج راج کے دن دا جے غریبی تا خوفی مقادر دا جے نالے پردہ جا رہے نالے کہندہ جا رہے دبارا یا رسول اللہ صدا وسط دار رویت میرا دبارا یا رسول اللہ صدا وسط دار رویت میرا دبارا یا رسول اللہ صدا وسط دار رویت میرا دبارا یا رسول اللہ صدا وسط دار رویت میرا ہاتھیں کھڑا کرو جنہوں لگتا ہے میرے پاکستان تا فکر تے ناب سنہ خانہ نے مصطفیٰ دے امیر حسان پاکستان محترم المقام عزت ماب جنابِ الحاج محمد شاہد قادری صاحب آپ تا شریف لکھے آئے میں خوش آمدید کہنا میں نے شاجی نے فرماسی جاری رکھے میں جاری رکھے آئے بے شک جی میرے نبی نے فرما حضور نے فرما عزت والے دی عزت کر دائے عزت والے دی عزت کر دائے اس واسطے میں خوش آمدید کرنا گرامی ہون مڑ کے چلیئے بھائی کاری سانو دنسو کیوئے سبحان اللہ پہ کہندے سو دوسری آتو سا روند ماری ہے انجنیسوں پہ کہندے جو میں کہندے سو ہوں جو کہو سبحان اللہ ستیج والے جنہوں تے لگ دائے کہ میں چودری بن کر آیا ہوں تو نہ بھولے گل سنائی دے اے جڑے چودری آئے میں یہ ویسے بھی فقیر ہیں تو میں جاننا نا باقی اندھی گل کر رہے محبت نہ پیارنا چاہے شاہدی مادرت نہ شرک پور دا تاج دار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ لے کل مرید آیا تو انہیں اکھیا حضور لوک نامنا چودری لکھتے ہیں میں بھی لکھنا ہے تے اے چودری تا پہلے مطلب دستے ہوں دا کہ یہ چودری کنوں کہندے ہیں آپ نے فرما پتر دو چودری اندھے جڑا مرضی لکھلا ہے انہیں اکھیا حضور کھیڑے آپ نے فرما پتر جدو کل مربی اندھے چودری ہوں دا ہے موکجان دیئے محمد اکمی بن کے مرجیں کبر جو بھی چودری جو دیئے ہوئے گی انہوں نے جنوں لگتا ہے میں مصطفیٰ دک کمی بن کے چودری بننا ہے اوہ بولے سبحان اللہ انہوں نے سارے ملکے میرے نال پڑیے صدا و شدہ ربیت تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا و شدہ ربیت تیرا تبارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا جریب آگا گزارا یا حضرت پیر جماعت علی شاہد سا محدیث علی پوری رحمت اللہ اے اوہ بابا جنہیں زندگی چھو ستر حج کیتے کنے چورا شریف دے عظیم خلاف آج ہو ستر حج کیتے جو تو عربی بڑے غریب سا نا اجا تیل دیکھو میں نسا نکلے بابا جنہوں بڑے امیر سا اے تو دولت کٹھی کر کے لے جاندے رہے تے عربیہ چا تقسیم کر دینے تے عربیہ نے آپنو لقب دیتا ابو العرب عربیہ دا باپ ہے عجمی تے عربیہ نوے جی پاپ دا جی پال دا جی میں پاپ اپنی اولادنو پال دا ہے آپ نے مدینہ شریف لنگر خانے کھولے جنہ دنامسی جماعت منزل آج بھی یہ لنگر خانے مدینہ شریف موجود نے ساڑھ سنہ کان علماء کو کباد میں شپیران اعظام آج بھی جا کے جماعت منزل ٹھہر دینے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حرماد نے ایک دن میں نبی پاک دے روزے تو گزر رہا تے دس سال دا بچہ تے انہیں عربی لباس پہنے آن تے نبی پاک دے گمبت خدرہ والے ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھا مدینہ دے کتے دا پیران گیا آپنو خبر ملی تے مرید انو دھانٹ کے فرما جاؤ او کتہ ڈونڈ کے لیاؤ کتہ آیا تے سید دادہ پیر جماعت علی شاہ مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے کتے دنوں پہ فرما دینے اے تھائی ماف کر دے یا نشکیت نہ لائے مدینہ دے کتے دادہ پیر جماعت علی شاہ کرے تائیوں یاشک بول کے کہندہ اجڑ چار دی پھیرام اجڑ چار دی پھیرام بدوان دے میرا گولیاں ویچے شمار آجے ایسے باست کرام ملک صاحب نے محفت آجائی تے ایک ہی اتوسی تے میں آئے تے ایک ہی اے ترلی نے نا سانیاں دی بار گیا تے اسے باستے کرام اے ترلی کملی بھالے نو کدرے پیار ہی آجائے اے حضور باستے یہ نا کہ حضور نو کدرے ساڑے تے پیار آجائے پھر جماعت علی شاہ بچے دے قریب گئے فرما پتر کیوں پیار ہونا ہے کہنا گا بابا جی میں آج تین دن گزرے کھاتا کچھ نہیں بھی نو پوکھ لگی فرما تھے بیٹا امی کو لجانا امی کھانا بنا کے بیٹھے امر گئے تو روکے کہنے لگا میرا ہویا جو کوئی نا ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں میں یتیمہ میرا ہویا جو کوئی نا تھے میں آج نبی پاک کو آکے تھے پہ عرض کرنا آنا دیفو کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو میں تو ہڑا پروں نہ بن کے آیا جماعت علی شاہ بچے انہوں لنگر خانے جماعت منزل لائی آئے لنگر مبوا کے سامنے رکھیا بچہ بڑے شغف نہ کھا ریا تے آپ انہوں فرما دینے بیٹا تے نو پتا ہے میں کونہ کہنے لگا بابا جی منہوں نہیں پتا کونہ فرما بیٹا میں ابو العربہ میرا نا جماعت علی شاہ لکھا مریدان دا پی رہا تے تو جو اتھے پکھا رہنا ہے تے نو میں پاکستان نال نہ لیا چلا اتھے میں تے نو ماں دا پیار بھی دیما گا باپ دا پیار بھی دیما گا تے کپڑے بھی لے کے دیما گا کھونا بھی سونا تے لاما گا آپ نے انہوں فرمایا نا تے بچے نے لکمہ زمین رکھ کے نا تے پی جماعت علی شاہ نو پکڑ کے نبی پاک دے روزے تے لے آیا تے نبی پاک دے روزے والی شارہ کر کے کہا لگا بابا تے پاکستان جمعہ تا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا خباب تا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا تے نبی تا روزہ بھی لبے گا آبی چیر خلی کل گی رو کے فرمایا بچے آو اے اوکھے لبنا میں مدینے کی لینے اونا سین بچہ دامن چھوڑا کے دوڑ گے آو مڑ کے گین لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو میں اممہ بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا نہ کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا نہ لے دور دا جاندہ نہ لے گاندہ سدا و سدا روے پیرا دبارا یا رسول اللہ جتے ہوتا قریب آتا جزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حاج کرنویر نہ مدینے تو مکہ والے جا رہے ہیں اچانک راچ پوکھ لگی تھی امام حسن فرما دنے حسین کچھ کھامل لی ہے عرض کی تھی حضور کھامل لی تھی کچھ نہیں اوہ ککھان دی کھلی تھی اجازت ہوئی تھی کچھ کھامل لی لے گئے آوہ فرما چل دو میں یار تبیر کٹھے چلنے جا کے دروازہ کھڑکایا مائی بڑیری باہر آئے امام حسن فرما لگے مائی جی اسی مکہ دی حاجی تھی مدینے دی مسافران تھی کچھ کھامنو مل جا مدینے والے دی سخابت وکھنی ہوئے نا تھی رب کرے میرے توڑے نصیبان چھ بار بار ایک کروطہ رمضان شریف دا کمسے دی نبی چفتار کر کے آوے جگو لکھان لوگ ایک بیلے بیٹھ کے نبی پاک دی بوئے تھی تھی حضور دی قدمین چفتاری کر دے اندنے تھی میرے جا درویش ہوتے کھلو کہ آئی سوچو دی دنے واہوے مدینے والے ہو او پندرہ صدیوں بعد تھی نبی دے پرونے آنے لینہ پیار کر دے ہو چاہی تھی کملی والا آیا ہوئے گا تھی سا کننہ کو بیار گیتا ہوئے گا او مائی رون لگ پی تھی روکے تھی آسمان بلویخ کی کھان دی کدھے ایڈا غریب نا نا بنا دو تھی ایڈا سونے پرونے کدھے خالی نا جانا دے دی مائی ہاتھ جوٹ کے کہہ لگے دوسری سونے تھی بڑے او پر میں بڑی غریبہ تھی میرے گھر کھان ونی کچھ نہیں معاف ہی کرے آجے امام حسن فرما دے نے امام جی اساں خالی نہیں جانا تھی ایک پانی دا پیالہ ہی پھلا دیو تھی مائی بڑی خوش ہو کے کہہ لگے جی دو گڑیاں ٹھہرو تھی میں بکری دا دودھنا دھوکے لے کے آما مائی پیالہ دودھنا لے کے آئی نا جابانو اتھا امام حسن پھیلے آو اتھا امام حسن پھیلے آو تو میں بیرے دھلا لگے مائی دیا کھا جی اچھویا آگے تھی روکے کان لگی بکری امام دے پتروں بکری امام دے لالوں قدہ بلانو جی کرے کتھے آو امام حسن فرما لگے امام قدہ ملانو جی کرے مدینیں آہ جائیں نہیں کہنے لگی میں ہم گے کون فرمایا امام قد مدینہ میں کہ محمد پتر پچھ گیا جائے آئی ساٹھا اڈریس ہے کہ ایسی محمد پتر دو میں میرہ حاج کر کے مدینہ آگے ایک دن امام حسن اسا مائی نو مدینہ دیکھ لیا چپ شردیاں بیک لیا آپ پہچان گے پر مائی نہ پہچانے امام حسن مائی نو گھر لائے بڑے دن خدمت توازو کر دے ایک دن مائی کہہ لگی مدینہ میں نو میرے گھر کیونے ہی جان دے اے ہون سبحان اللہ کیا جے گل سون کے امام حسن مائی نو ایک ہزار بکری تین ہزار درم دیتے اسی نہیں بولے سبحان اللہ اسا جمعے والے دن مسیح تے جانا ہوں دہا مسجدی جولی چھے جمعے والے دن دس روپے پانے ہوں منتے وی واری سوچنے او تھے دو ددہ پیتا ایک پیالہ تے بکریان دیتی ہیں ہزار تین ہزار درم دیتے مائی دروازے چک گئی تھے امام حسن فرما دنے امام جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے اتا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن خدمت توازو کر دے مائی جو در ٹورن لگی نا تے امام حسین مائی نو ایک ہزار بکری تے تین ہزار دنوں انہاں بھی دیتے تے مائی دے کانیج فرما دنے پہلے میرے گھراؤں دے تے میں بہت دینے سے انہاں بڑے بھی تو زیادہ نہیں دے رہا کہ تیرے بڑے بھی نو اے نہ لگے چھوٹا ہوکے میرے نہ بڑا سخی باندہ ہے آپ نے بھی ایک ہزار بکری تے تین ہزار دن ہم دیتے نا مائی دو ہزار بکری اللہ کے مدینہ دی جو چھو نکلا لگی مڑ کے کہن لگی بینہ دن خدمتوں کر دے رہے سچی پوچھو ماں پوچھانیاں کوئی نہیں کون امام حسندیاں سے دیا چھویاں گے رو کے کہن لگی امام تدہ پہ اللہ پھلا کے ایتہ ہی بھول گئی ہے حسید دنے محمد دے خیامت یا لیندے ایسا سے نوئی اٹھے بھی نہیں بھولنا ایتہ ہوتے میں حال لے کے جانے ہیں ایتہ ہوتے میں حال لے کے جانے ہیں تو سانوں دو تبھی اللہ پھلا جائے وہ سخیاں نو سخاون کر کے بکھائیا کہ ماہیاں کیا ہونا ہونا کہ ماہی نہ لے دو آزار بکریاں لے کے جاوے نہ لے پھر دی جاوے بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ تیرے دکھڑوں پہ پلتا ہے زمانا یا گرانا یا رسول اللہ رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے میرا گرانا یا رسول اللہ تیرے دکھڑوں پہ پلتا ہے زمانا یا رسول اللہ بڑا لجبال ہے تیرا بڑا لجبال ہے تیرے دکھڑوں پہ پلتا ہے زمانا یا میاں صاحب رحمت اللہ لے فرما دینے مالا بالے مالا بالے اسخی نہیں ہندے اسخی ایتھے اتھے دو میری جہانی سخی کنگال نہیں ہندے ہر چہ داری سرف کن در راہی او لن تنالو لبرلو حتی تنفق دور دے ماتے پہ رہتے بڑا کچھ ہو جانا بس اللہ تعالیٰ پر میری پڑی حاضری قبول فرمائے آمین آمین آمین